اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ریان ادنان کوکنگ چینل میں امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے یہ دیکھیں بالکل ڈیفرینٹ چٹنی میں بنا رہی ہوں جو کہ ذائقے میں بہت شاندار اور بہت یمی لگتی ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی یہ میری اپنی ریسپی ہے میں نے پہلے بھی یہ ایک دو بار بنائی تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ یہ میں بناوں گی جو چھولیا ہوتا ہے کچھے چنے اس کی پلاو کے ساتھ آپ یہ چٹنی پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے مکس پکوڑوں کے ساتھ یا کوئی بھی پکوڑے ہوں ان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں دھنیا اور پدینہ یہ دونوں مکس ہو گیا ہے یہ میں نے پتے بغیرہ پدینے کے نکال لیے اور دھنیا یہ تھوڑی جو چھوٹی دھنیا ہوتی ہیں اس سمیتھ میں نے یہ رفلی کار لیا یہ جو پدینہ ہے پدینہ ہاف ہے دھنیا کا دھنیا ڈبل ہے یہ دیکھیں یہ اتنا ہے تقریبا یہ میں سارا گرینڈر جگ میں ڈال لوں گی جار میں کیونکہ یہ میں گرینڈ کروں گی اور یہ دیکھیں پانچ مرچے ہیں پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں اس کو میں کار لوں گی کار کے شامل کروں گی اور ایک ٹی سپون بھر کے لسن ڈالوں گی یہ زیادہ ہے میں تھوڑا کم ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور اسی میں ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم مرچیں سرخ والی یہ سب ڈال دوں گی اور یہ جو ہے چلکو سمیتھ میں ڈال کے اس کو چٹنی کی شیپ دے لوں گی یہ اس میں ایک پیلا پتہ نظر آگیا ہے پیلا اور تھوڑا سا کالا یہ میں نکال دوں گی باقی یہ سب میں اس کے اندر ڈالوں گی اب اس میں یہ نمک اور مرچے میں شامل کر دوں گی اور اس کو فائن سا پیسٹ چٹنی کی طرح بنا لوں گی دو ٹی سپون اس کے اندر بھر کے میں وائٹ سرکہ بھی ڈال دوں گی یہ مرچوں والی کی دوری تھی ہوئی جس میں میں نے مسئلہ بنائے تھا اس کے اندر ہی میں نے ڈال دیا اب اس کو میں باریک پیس لوں گی اب اسی کے اندر میں ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کام کوٹا ہوا ڈرائی روست کیا ہوا زیرہ دردرہ سا پوٹ کر یہ میں شامل کر دوں گی ہافٹی سپون بلیک نمک کالے والا وہ شامل کر دوں گی اس کے اندر اب اسے دوبارہ سا ایک دفعہ چلا لوں گی اور پھر یہ سرف کریں گے تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کھیرے کی چٹنی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتھی یہ آپ اپنے ضعیف والدین کو اور جو بھی ضعیف گھر میں ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان سے کھیرہ چپایا نہیں جاتا اس طرح سے آپ نہ کر دیں یہ ضائقے میں بہت ہی یونیک ضائقہ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے یہ ہر قسم کے پکوڑوں کے ساتھ آپ اور ہر قسم کی پلاو وغیرہ کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار چلیں جی ملتی ہوں نیکس رسی پی میں اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی